السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو ما چینل سائی ماس جیلی کیزن یہ جو مزددار یہ آپ ریسپی دیکھ رہے ہیں سپائسی چٹکھارا بوٹی کباب تیار کے مزددار ہیں زائکدار ہیں ڈیلیشیوس ہیں ریسٹرون سٹائل ریسپی ہے فوڈ سٹریٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ساتھان طریقے سے بنا رہی ہوں آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے don't forget to watch complete video must try all recipes of سائی ماس جیلی کیزن آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں half kg بیف لیا ہے اس میں میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے ایٹ کر دیا لیسنے دکھو کوٹ کے ایٹ کر دیا آپ چہتر پیسٹ بھی ایٹ کر دیجئے 1 ڈی سپون نمک ایٹ کریں گے تقریباً ایک گلہ سے قریب پانی ایٹ کیا ہے تاکہ ہمارا بیف گل جائے اب اس کو میں نے کور کر دیا 2 ڈی سپون کے قریب دہی ایٹ کی ملن ملن کے کپنے میں ڈال کی اس کو میں نے لیٹکا دیا پانی نکل گیا 1 ڈی سپون پیسی لال بھی جیٹ کریں گے 1 ڈی سپون کٹی لال بھی جیٹ کریں گے half ڈی سپون پیسا کارا مسالہ half ڈی سپون پیسی کالی بھی جیٹ کریں گے چھوٹکی زدے کا رنگ ایٹ کریں گے اچھا سا مکس کریں گے بیف گل جائے صافٹ ہو چکا ہے اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا سا مکس کریں گے 1 ڈی سپون کٹی ایٹ کریں گے half ڈی سپون کٹی ایٹ کریں گے چھوٹک کٹے تیسے چارا شوی پیسی کٹ کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اچھا سا مکس کریں گے سٹک میں ان بھوٹیوں کو پرو لیں گے ایک سٹک میں تکی ایٹ ٹک میں آج کو دیما رکھیں گے ہلکی ہلکی سے اس پر آئیل ڈالتے دیں گے تاکہ اچھی چی شائن ہمارے کبابوں میں آ جائے اگر آپ چاہے تو اس پر دھوہ دے دیجئے کوئیل کو دیکھا لیں تھوڑا سا فائل پیپر رکھیں اس کے اوپر کوئیل رکھنے کے بعد میں نے پیاس کا چھلکا رکھا ہے ہرگر میں ایویلیبل ہوتا ہے اس کے اوپر کوئیل رکھیں تھوڑا سا آئیل اٹ کر دیں اس کو کور کر دیں مزیدار سا بی بی کیو فلیور ہمارے کبابوں میں آ جائے گا تھوڑا سا گئی اٹ کریں گے اس کو کور کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے مزیدار زیکیدار ڈیلیشیس سپائسی بوٹی چٹکھارہ کباب تیار ہو گئے مزیدار ہیں زیکیدار ہیں ڈیلیشیس ہیں یقین جانئے یہ بوٹی کباب کسی ریسٹورن سٹائل رسپی سے کم نہیں ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے ان کے ساتھ رائز تیار کیے اگر آپ چاہیں تو پوری پراتھا چھپاتی کے ساتھ اس رسپی کو انچوائے کر سکتے ہیں سپائسی بی بوٹی کباب کو میں نے بیف یقنی رائز کے ساتھ سرف کیا پلاو کی طریقے سے اس کو میں نے دھمپے لگا ہے تمام مسالے ایٹ کی ہیں اب اس کو کبابوں کو سور رکھ دیں گے گرن چٹکھنی رائٹر سریق ساتھ اس کو ایٹ کریں گے دونٹ فرگیٹ و ویڈیو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے رسپی تیار ہو گئی دونٹ فرگیٹ و ویڈیو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے بعد بابا ٹک کیا اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے خیرین سے ہیں ملکم بیک ٹو ما چینل یہ تو مزدار سے آپ کباب دیکھ رہے ہیں سپائسی سیزلنگ گولہ کباب تیار کیے مسالے دارے چٹکھارے دارے احسان طریقے سے بنے ریسٹرین سٹائل ریسپی آج آپ اپنے گھر میں بنائیے بہت زیادہ مزدار بنائیں گے انشاءاللہ لازے آپ کی پوری فیملی کو پسند آئیں گے باہر باہر بنائیں گے انشاءاللہ ایک ایک ریسٹیپ کو فالو کیجئے ضرور ٹرائی کیجئے کمپلیٹ ریسپی فل واش کیجئے دونٹ فرگیٹ و واش کمپلیٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو بھی سبسکرائب کیجئے سپائسی سیزلنگ گھولا کباب تیار کیے مزدار ہیں زائکے دار ہیں ڈیلیشوس ہیں بکریزی سپیشل ریسپی گھولا کباب تو سبھی بناتے ہیں آپ پلیس میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں انشاءاللہ لازیز آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے کمیو کٹھیں 3 سما USS ki slices سندپاتی عرق 1 شیئر 2 میڈیم سائز کی پیاس شوپ کرے بکریز بکریز 2 میڈیم سائز کی پیاس پانی 2 میڈیم سائز کی پیاس وان ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون کسی لالمیج 1 ٹیسپون کٹی لالمیج 1 ٹیسپون عرق 1 trillion ڈی سپون پیسہ کرما کھایا ہے 10 ڈی سپون پیسہ کرما ہے 10 ڈی سپون پیسے پیشت کرامی چھوسے V یہ طرف کباب ہے سٹکس میں لگا گیا ہے کباب ہم ڈال دیں گے پین میں ہلکی آنچ میں اس کو پکاتے رہیں گے گولہ کباب ہمارے تیار ہو رہے ہیں گولہ کباب ہمارے تیار ہو رہے ہیں ایک فرائنگ پین میں میں نے آئیل ڈالا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس گل گل کٹ لیا اس کے بعد 34 حریمیچوں کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے 1.5 تی سپون کو کالیوں کو کباب ہمارے کے پین میں ڈال دی ہے بچہ ہوا تیل میں نے ڈال دیا ہے کباب ہمارے تیار ہو رہے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر پکائیں گے سپائسی سزل گولہ کباب ہمارے تیار ہو رہا ہے سپائسی سزل گولہ کباب کو آپ باز بھی کچھٹنی کے ساتھ سرف کیجئے باز بھی کچھٹنی کے رسپی میں چینل پر موجود ہے اس کو وچ کیجئے یقین جانئے یہ چٹنی یہ کباب کسی ریسٹورنٹ سٹائل رسپی سے کم نہیں ہے آپ اپنے گھر میں بنائیے مزیدار زائکے دار دلیشیس سپائسی سزل گولہ کباب تیار ہو گئے مزیدار زائکے دار دلیشیس ہے دونٹ فورگیٹ ٹو وچ کمپلیٹ ویڈیو پریس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے بعد مبتک کیا سیو نیکس ویڈیو ٹل دن اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیرے سے ہیں ویلکم بیک ٹو مائچ چینل سائیم آس جلی کسی تو مزیدار صاحب کباب دیشی کباب تیار کیے بہت ساتھ مزیدار بنے کوئک بنے ڈیلیشیس بنے یہی رسپی فل وچ کیجئے گا بندو کباب نورانی کباب پاکستان فیمیس سٹریٹ فوڈ ریسپی ہے ہاف کے جی میں نے کیمہ لیا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی پانی نہیں ہوگا ایک انچ کا ٹکرہ آزرک پیسے میں کر کے ڈال دیا پانس اچھے چھوڑی لیسن کے ایٹ کیے میں نے پیاس کٹ کر کے ایٹ کر دیے ہر دنیا ڈال آئے میں نے ہاف گڑڑی پانس اچھے چھوڑی ہر ایمیچ ایٹ کیے ایٹ کیا ہے 1 ٹیسپون 0 ایٹ کیا ہے بلینڈ کر لیں گے چاپ کر لیں گے جب ہمارے کباب اچھے بنیں گے آپ کسی چاپر میں یا بلینڈر میں اس کو پیس دیجئے باریک تمام مسالے ہاپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے ہاف ایڈار کے لئے رکھ لیجئے اگر آپ کے کیمے میں فیٹ نہیں ہو تو گھی ایڈ کر دیجئے گا اچھا سا یا تو کسی سٹک میں پروک اس کو کباب کر لیجئے اگر نہیں ہے تو پینسل لگا کے کر لیجئے یہ دیکھیں میں نے کباب تیار کر لی ہے اب اس کو میں اچھا سا بہت کم آئل جائے گا اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کے تمام یعنی بنا لیں گے ہم کباب اچھے خاصے ہمارے کباب ہاف گیجی میں تیار ہو گئے ہیں دس سے بارہ کباب تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سو آئل پین میں ڈالیں گے فرائی کریں گے یعنی آچویں ہم اس کو پکائیں گے زیادہ چلائیں گے نہیں جب یہ ون سائیڈ ہو جائے سو ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ون بائی ون میں تمام کا کباب میں نے اس میں ڈال دیئے اب یہ کہ اچھا سا کوک ہوتے جا رہا ہے اس کو میں ٹرن کر دوں گی یہ دیکھیں کتنے مزداد سے کباب ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اب یہ کباب ہمارے فرائے ہو رہے ہیں دوسری طرف میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے آنگ میں دیکھ تمام کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں اچھے سے روست ہو گئے ہیں مزداد سے فرائے ہوئے ہیں ہمارے کباب ایک بھی کباب نہیں ٹوٹا ہمارا اب اسے بھی آپ کو آئیل پیپر رکھ دیجئے اس کو یعنی کوئلہ دیکھا کے اس کو پڑھا لیجئے میں نے پیاس کا چھلکا رکھا ہے ہر ایک گھر میں موجود ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا آئل ڈالیے تین سے چار کترے آئل ڈالیے اس کو کور کر دیجئے مزداد ساکیدار ڈیلیشیس بار بیکیو ف ڈال بنے کباب ہمارے آپے پی Lubyvari zwartائی ڈیگا ہے گزہ بیٹا کیا جی کلی جی مسالا بریانی لی بیوریانی کڑھائی ریسپیز اس ٹو ریسپیز کیموnovaرmiş망یو موجود فرائی ریسپیزز مکلیل موجود بل języ م 확진 Kaubi ڈالی طلیب عیون کو آپ کی اگر musimy سülیم موجود موجود پلیز انکو ب لا کیج confront کرسکرائب کیلی فیڈوی لیے کے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کے بعد اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں مزدار سی ریسپی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بوٹی رشت شامی کباب بنائے کتنے خستہ بنے مزدار بنے سپائسی بنے بہت زیادہ مزدار ہیں ٹرڈیشنل ریسپی دعوت سپیشل ریسپی ڈیلی روٹین میں بنے والی ریسپی ہے ہر ملک ہر شہر ہر علاقے کا اپنا انداز ہوتا ہے آپ پیس میرے انداز سے بنا کے دیکھیں انشاءاللہ لگے آپ کو ضرور پسند آئے گے بہت زیادہ خستہ بنے مزدار بنے موسٹ فیمس کباب ریسپی آف پاکستانی کیزین ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پراتھا رول بنانا ہو آپ کو برگر بنانا ہو آپ کو سینڈوچ بنانا ہو پلاو بریانی سرف کرنی ہے شامی کباب کا بہترین کمپنیشن ہے آپ نے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پیس سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کیجئی میں نے بیف لیا ہے اٹھا پاو کے قریب میں نے چنے کی دال لیا ہے اس کو اچھا سا واش کر لیا واش کرنے کے بعد اس میں اٹھ کر دیا پاس اچھے جوے لیسن کے لیے ایکنچ کا ٹکڑا درکر کر کر گے اٹھ کر دیا سابت لال مشٹی ہے پانزہ سے بیس ادھر ون ٹی سپون سابت کالی مچ ون ٹی سپون نمک اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون پسا و گرم مصال اٹھ کیا ہے یہ تمام اجزہ کو ہم ایک کھلے بطن پتیلی میں اٹھ کر دیں گے آپ چاہے تو کھکا بھی بنا سکتے ہیں میں سیمپل پتیلی میں بنا رہی ہوں دو گلاس کے قریب میں اس میں پانی اٹھ کروں گی دال و گھوش گل جائیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم باریک پیس لیں گے آپ چاہے تو خاون دستے پیسی چاہے چوپر پیسی چاہے سلپٹے پیسی میں اسی پتیلی میں یعنی چمر سے پریس کرتی جاؤں گی دال گھوٹنی سے بھی آپ اس کو پیس سکتے ہیں کباب مسالے کو ہم اس وقت تک پیستے رہیں گے جب تک کہ گوش و دال یعنی کہ بلکل پس نہ جائیں باریک یعنی کہ دیکھیں کتنے زبدس ہمنا بیٹر تیار ہو گیا اب اس میں ہم سپائسیز اٹھ کریں گے مسالے اٹھ کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھا سا یعنی کہ زیشہ تمام گوش و دال آپ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں میسہ پر اٹھ کریں گے ہارا مسالہ ہرہ دنیا کو اٹھ کریں گے دس سے بارہ ہرمیڈ جائیں ایک کلاسے es کی پیاس اس کو چوپ کر دیا ایک لیمون ری چھوڑیں گے ایک انڈے کو میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہرہ مسالہ پیاس ہرہ دنیا ہارمیڈ جائیں کیا grassroots پیاس ہم نے اس میں اٹھ کر دیا لیمون ری چھوڑ دیں گے 1 ٹی سپوون پیسی لارو مچ ہارا ٹی سپوون کم از کم آدھے گھنٹے تاکہ اس مسائلے کو ہم رکھ دیں گے تاکہ کباب مسائلہ اور تمام مسائلے آپس میں ایڈجسٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے دیکھیں کتنے زیادہ مزداد سی ٹکیاں ہمارے تیار ہو گئی ہیں اس کو ہم گرم تیل میں فرائی کریں گے میں کبابوں کو دیپ فرائی نہیں کر رہی میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں آپ اس کو ون بائی ون تمام ٹکیاں اس میں ڈال دیں دیکھیں گے انشاءاللہ کتنے زیادہ خستہ مزداد سی ٹکیداد سے ہمارے کباب تیار ہوں گئے تکرہ پانس سے دس منٹر میں کباب فرائی ہو جاتے ہیں جب ایک سائٹ سے کلہ اس میں آجائے کبابوں میں تو بھی ہم اس کو ٹرن کر دیں گے ون بائی ون تمام کباب ہم ٹرن کر دیں گے مزداد سی ٹکیداد ڈیلیشیز بوٹی رشیز شامی کباب تیار ہو گئے آپ پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا پلاو بریانی کے ساتھ سرف کیجئے ساتھ میں گرین چٹی ناچہ سریٹ ایڈ کیجئے پاراتھوں کے ساتھ سرف کیجئے شامی بگر بنائیے کباب پاراتھا رول بنائیے سینڈوچز بنائیے بچوں کو بنا کر دیجئے زہو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل پر آل بھی کباب رسیز موجود ہے آپ پلیز ان کو بھی ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اسلام علیکم کیسے آپ ساب لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو ما چینل ساہیم آج جلی کسی جو مزدہ سی آپ رسپیٹ دیکھ رہے ہیں میں نے باربی کیو چھٹنی اور باربی کیو روائیتہ تیار کیا ہے مزدہ رہے زیکے دارے ڈیلیشیس پاکستان سٹریٹ فوڈ فریس پی ہے موسٹ فیمس باربی کیو چھٹنی اور باربی کیو رائیتہ رسپی ہے آپ پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا کمپلیٹ رسپی فل وچ کیجئے گا چٹخارہ بوٹی ہو شامی کباب ہو سی کباب ہو چبلی کباب ہو چائے نمکین بوٹی ہو چٹنی لازمی ملزوم ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں املی کو میں نے اچھی طریقے سے بھگو دیا جب ہماری املی بھگ گئی تو اس کی بیچوں کو میں نے الگ کر لیا اس کا پانی الگ کر لیا املی کی بیچوں کو اب ہم نکال دیں گے دوسری ضرور اور بھی اجزہ نوٹ کر لیجئے ہر دنیا لیا ہے چند پتی پوزینہ لیا ہے دس سے بارہ چھوٹی ہرمیچ لیا ہے ہافٹی سپون نمک لیا ہے ہافٹی سپون زیرہ لیا ہے اب ہم تمام اجزہ کو چپر میں ڈال دیں گے چاہے بھاون دستے میں کوٹیں آپ سلپٹے میں کوٹیں جو چیز آپ کے پاس اوائلی پر ہو آپ اس کو کوٹ لیجئے اچھی طریقے سے بہت زیادہ بارک نہیں کیجئے گا چوپر میں میں نے اس کو چوپ کر لیا پین لیا ہے اس میں میں نے جو املی کا جو میں نے پلپ نکالا تھا اس کو میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا پین میں ڈال دیا ہماری چٹنی جو ہم نے چوپ کی اچھی طریقے سے جو گرائنڈ کی ہے اس کو اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ایٹ کر دوں گی اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں چینے اٹھ کی ہم پکائیں گے تقریباً 5 سے 10 منٹ میں ہماری باربیکیو چٹنی اچھی سے تیار ہو جائے گے اچھا سا مکس کریں گے تو ہم اچھا گاڑا پناہے گا تو اس کو ہم تھنڈا کر کے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے یہ مزیدہ ذائقے دار ڈیلیشیس باربیکیو چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے اس چٹنی کو آپ بنا کے رکھ لیجئے فریز کر لیجئے بیپ پوٹی بنائیں سکھ کباب بنائیں گولہ کباب بنائیں چپلی کباب بنائیں پراتھا رول بنائیں جو بھی بنا یہ چٹنی لازم ملزوم ہے یہ دیکھئے کہ دن زیادہ مزیدار بنائیں ڈیلیشیس بنائیں آئیے رائے تر رسپی سٹارٹ کرتے ہیں پودینہ لیا ہے چند پتے حدہ دنیا لیا ہے 3 سے 4 حدی میچے لیا 1.5 ٹی سپون زیراب 3 لیسن کے جوے لیے 10 سے 12 کالی میچ لیے 1.5 ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا چوپر میں حدی پیالی کے قریب دہی لیے اس میں تک 1 ٹیبل سپون کے قریب میں میں نے یہ جو چٹنی میں نے تیار کیے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھا سا مکس کریں گے مزیدار زائکے دار ڈیلیشیس بار بی کیو رائطہ تیار ہو گیا گرین چٹنی رائطہ تیار ہو گیا مزیدار ہے زائکے دار ہے ڈیلیشیس ضرور ٹرائے کیجئے don't forget to watch complete ویڈیو میں چینل پر مجھے رسیوز کو ضرور ٹرائے کیجئے بار بی کیو رائطہ اور بار بی کیو چٹنی تیار ہو گیا مزیدار ہے زائکے دار ہے ڈیلیشیس don't forget to watch complete ویڈیو please میں چینل کو subscribe کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اللہ حافظ ہونے کی باہن بابا ٹیک کے لئے سیو نیکس ویڈیو ٹل تین اللہ حافظ